اعوذ باللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوشت کو جلدی گلانے کے لیے کون سے آسان طریقے اپنائے جاتے ہیں تو ناظرین گوشت کو جلدی گلانے کے لیے بہت ہی آسان ٹوٹکے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ترخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے اگاہ ہو سکیں تو شریع شروع کرتے ہیں آج کی فنٹیسٹک ویڈیو دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عیدو العذاب پر قربان کی جانویل جانوں کے گوشت سے ہم سبھی بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں جس سے مختلف قسم کے خانے تیار کیے جاتے ہیں اور ایسے میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم وقت میں ایک اچھا پکوان استعمال کیا جائے جس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو تیزی کے ساتھ گلائے جائے مگر اکثر اس میں ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر اگر گوشت کو فریز کیا گیا ہو تو اسے پکانے کے لیے یعنی گلانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے دوستو پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب گوشت کو فریز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا گوشت مناسب طور پر گل نہیں سکتا لیکن ناظرین آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے چند طریقے بتانے جا رہے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ آسانی سے اور تیزی کے ساتھ اپنے گوشت کو گلا سکتے ہیں اور بہت ہی تیسٹی پکوان تیار کر سکتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب آپ گوشت کو فریزر میں سے نکالتے ہیں تو گوشت کو پانی میں ڈال کر نرم کریں یعنی اس کو ڈائریکٹ پکانے کے لیے نہ رکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا گوشت زیادہ جلدی سے نہیں گل سکتا بلکہ آپ کا گوشت بہت دیر تک گلتا ہے وہ خاتے بھی وہ گوشت کچھا ہی رہ جاتا ہے گوشت کو فریزر سے نکالتے ہی آپ نے اس گوشت کو پانی میں رکھ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھر نرم کرنا ہے اور اسی پانی میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں اور نمک شامل کرنے کے بعد آپ نے گوشت کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گوشت نرم ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ گوشت کو پکائیں گے تو وہ زیادہ جلدی گل جائے گا نمبر ٹو نمک کا استعمال اور نمک کا استعمال بھی اگر گوشت کے اوپر کیا جائے تو گوشت کو جلدی گلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اگر سمدری نمک کو گوشت پر رکھیں تو یہ پکانے کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے جس سے آپ کے گوشت کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کا اگلے استعمال ہے چائے کا استعمال کیونکہ چائے میں کچھ ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر گلانے میں مدد دیتے ہیں سٹرونگ سیاہ چائے کے ایک یا دو کپ لیں اور جب یہ چائے تھنڈی ہو جائے اور پھر گوشت کو اس میں میرینیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں اس کا اگلے استعمال ہے ترش ارک یا سرکے کا استعمال ناظرین ترش ارک یا سرکے میں ایسے تضابیت استعمال ہوتے ہیں جو کہ گوشت کو گلانے کے لیے اور نرم کرنے کے لیے معاون مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ گوشت کا ذائقہ بھی بہت بہترین کرتے ہیں اور ترش ارک کے لیے لیمن یا بھی اناناس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیمو کا جوس یا بھی اناناس کا جوس لے کر اسے گوشت پر چھرک دیں اور اسے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد پکانے کے لیے رکھ دینا ہے اس سے آپ کو گوشت آسانی سے گل بھی جائے گا اور گوشت کا ذائقہ بھی بہترین ہو جائے گا اور جبکہ سرکے میں سیب کا سرکہ نہایت ہی بہتر ہے مگر عام طور پر صفیل سرکے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اس سے بھی آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ناظرین ٹماتر میں بھی تضابیت محسوس ہوتی ہے جو کہ گوشت کو گلانے کے لیے معور مددگار ثابت ہوتی ہے اگر آپ گوشت کو ٹماتر کی چٹنی کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ گوشت کو ایک گھنٹے کے بعد پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہ گوشت کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی ساخت بھی بہتر بنا دیتا ہے نمبر فائف کولا کا استعمال جیہاں ناظرین یقین کرنا بہت ہی مشکل ہوگا مگر گوشت کو جو کہ ڈائیٹ کے بغیر ہو اس سے بھی نرم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کم سکم آدھے گھنٹے کے لیے گوشت کو کولا میں مرینیٹ کریں کیونکہ اس میں موجود تضابیت اس کو بہت زیادہ مدد دیتی ہے یہ تضابیت آپ کے گوشت کو گلانے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اور نمبر سکس ادرک کا استعمال وہ ادرک میں موجود قدرتی طور پر پورٹین پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ گوشت کو جلدی گلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادرک کا جوس لے کر اسے گوشت کو اچھی طرح سے چھرک دیں اور اس کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد گوشت کو پکانے کے لیے رکھ دیں کہ گوشت کا ذائقہ اور ساخت بھی کافی بہتر ہو جائے گی نمبر سیون کافی کا استعمال اور اس کا استعمال بھی سیم ٹو سیم چائے کی طرح ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے چائے کا استعمال بتایا ہے اس کے استعمال سے بھی گوشت کافی نرم پر جاتا ہے جس کے بعد آپ گوشت کو اچھے طریقے سے پکا سکتے ہیں اور جلد سے جلد پکا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھے چند طریقے جس کا استعمال کر کے آپ گوشت کو جلد سے جلد گلا سکتے ہیں اور یہ طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں گوشت کو جلد سے جلد گلانے کے لیے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی ہی مزید گھرے لوٹوٹکے والی ویڈیو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آیا آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسے لگی اس لئے کے ساتھ ہمیں جیجئے اجازت اپنا خیار رکھیے گا پھر ملتے ہیں کچھونے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ